بھائی جان یہ جو سندھ میں اونٹ کا یہ جو معاملہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھنے ہیں اس کے مطلق آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو سعودی آریبیا والوں کو بہت زیادہ لگا ہوا ہے اس جانور سے ہماری یہ قومی جانور ہے ہم یہاں سے گزر رہے ہوں اور اونٹ آ جائے تو ہم تو بریکس لگا لیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں نمان بھائی آپ مکم کرمہ میں رہتے ہیں اس کا بڑا طریق سے تلق ہے یہ اس اونٹ کا یہ جو سندھ سنگر میں واقعہ ہوا ہے یہ پڑا افسوسنا کہ اس نے صالح علیہ السلام کی قوم کی جو ہے نا وہ یاد لوگوں کو دلا دی کہ انہوں نے پہلے مطالبہ کیا بھی اونٹھنی جو بچہ جانے پھر ہم مانے گئے تو چاروں پاؤں کار دیئے انہوں نے اونٹھنی کے چاروں پاؤں کارنے کی صدا کیا ملی اللہ نے ان کی ساری قوم کو گرہ کر دیا سعودی عبیاء وہ جگہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی بڑی مشہور جگہ مدینہ سے آگے جائیں تو سنٹھنی کا جو تلق جانور ویسی بڑا مقت اس کی حدیث پاک میں قربانیاں بھی زیادہ ہیں جی 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 بتائی گئی ہیں پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جاگہ ہے جی 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 بلکم دوسرا اس اس کی طریق پہ جائیں تو آپ نے جو آخری حاج کیا وہ کسوہ ڈاچی پہ بیٹھ کے کیا اس پہ مدینہ سے لے کر کتنی خزیلت ہے مدینی صاحب کی اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا اور پھر اس پہ بیٹھ کے مناہ میں آئے اس میں بیٹھ کے مظہر فاہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیا آخری خطبہ چکتے ہوئے تھے قربانی تو یہاں یہ بات ملتی ہے کہ اونٹ بھی نبی کریم کا احترام کرتے تھے مدینہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا تو وہ جناب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نہ اس کے قریب جائیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سیابی کے پاس چلے گئے اور اس سیابی ڈرے کہ حضور اندر نہ جائیں تو باگ میں جب آپ داخل ہو گئے تو اونٹ نے سر جکھا لی نبی پاک کے متی ہو گئے مدب ہو گئے پاگل بہلے اونٹ بھی ہی حضور کو پہچانتے تھے اور ان کا عدد کرتے تھے پھر اونٹنی کے جو آنسوں ہیں اس میں بھی بڑی تفزیرت پر یہ ان لوگوں کو کیا پتا ہے اونٹنی کے پشاپ پہ بھی لوگوں نے سرچنی کی کہ آپ نے علاج بتا ہے اس پہ اونٹ کے گوست میں شفارک کی گئے دے شک یہ انبیاء کا پسندیدہ جناب گوشت ہے عرب کا پسندیدہ گوشت ہے ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے گاؤں میں لان ہوتا تھا بھئی آج فلانا ایک جگہ اونٹ ہونا ہے دیکھیں اتنی طریق پیان کر رہا ہوں یہ اونٹنی ہی جو ہے عرب مالک کا قومی جان ہوئے اس کے لیے بڑے ان کے لوازمات ہیں عربوں میں یہ ریگستانی جہاز بھی کہلاتا ہے اب جانوروں پہ ظلم نبی پاگ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے بلی کو بھی بھوکا پیسہ مارا تو اس کی بخشش نہیں ہوگا ایک عورت کا جنادہ اپنے پڑھا تو پوچھا انہوں نے بلی ماری تو اپنے مار جہنم ہو جائے گی تو لیازہ حضورت اور جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے اور یہ سانگڑ میں جس سردار کی زمین میں موٹ چڑھا تھا جا کر وہ زمین اس کی نہیں ہے اللہ کا زمین اسمان کا بھارستو میں تو اس عبیت اللہ نے ہمیں چاند دن کے لیے دیئی ہے ہمارا تو چکانہ انتکرائے دار ہے تو اللہ نے اس کا جواب بھی مانگنا ہے سندھ کے جگیرداروں اور سمایہ داروں کو پیغام ہیں کہ اب بہت بڑا سانہ پیش آیا کہ اونٹ کا پاؤکار دی اب ہندوستان سے کسی نے کہا کہ میں اس کی ٹان فری بھیج رہا ہوں پہلے انہوں نے ماری ایک بیٹی کا دل ڈالا اب اس نے ہمسایہ اور ایک کا قدا کر دی اور دنیا کو بتایا کہ کہ ہمارے دل میں بھی رہے اسی طرح میں یہ بھی عباد کرنا چاہتا ہوں کہ جانور پہ ظلم کرنا آپ دیکھ لیں جانور پہ ظلم کرنا یہ کسی بریک ہے یہ بات کر رہے تھے کہ جانور پہ ظلم کرنا یہ کون سا اسلام اسلام نے تو میں نہیں سکھا ہے مگر سندھ میں وہ ڈیرے جو ہیں وہ محقبہ ہے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تو عربوں میں بھی لوگ جو ظلم کرتے تھے حضور نے ان کے خلاف جہاد کی تو آج وہی عرب لوگوں کو پانی پلاتے آپ نے دیکھا رفات میں عربیوں نے کنٹینر کھڑے کیے تھے منہ نے یہی وہ عرب ہیں جن کے بڑوں نے حاجیوں پہ ظلم کیے آج یہی عرب سعودی عرب پورا جتنا غلف ہے سہرے مشرق وستہ اسلام سے اپنی جہان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ نبی پاک کا فیض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ فیضیاب ہوئے اور سی ایم سندھ مرہد علی شاہ صاحب اور صدر پاکستانی زد محب جناب آسف زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بٹو کی پارٹی ہیں روٹی کپڑا اور مقام تو وہ تو غریبوں سے پیار کرتے ہیں تو اب اس غریب کو انصاف دینے کا وقت آ چکا ایک تو اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے دوسرا جو جانور کا نقصان ہوا ہے گورنمنٹ اپنی سوچ سے زیادہ اس کی نقصان پورا کرے دوسرا سندھ میں بتا دے لوگوں کو کہ کسی کا پارٹو جانور کوئی اس کو نقصان بچائے گا تو اس کے لئے قانون مسازی ہونی چاہیے صحیح بار آپ نے دیکھا باہر کے ملکوں میں پھٹا نہیں ڈالنے دیتے جانور کو کہ یہ ازاد رہے تو یعنی کہنے کا مقصد ہے پوری دنیا میں جتنے بھی ملکیں اس میں لا بنے ہوئے تو آپ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے اس پہ ہر عالم کو آپ جیسے سیول سوسائٹی کے لوگوں کو سیاسی سماجی جیسے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ اگلا جو مرحلہ ہے کہ اس بندے کو تحفظ دیا جائے یہ وڈیرے سیڈوں سے ان کو مروہ دیں گے ملکم تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو جناب سکوٹی دی جائے اور اس آدمی کے بچوں کو سرکاری کرتے میں پڑھایا جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ سرکاری زمین سے کچھ راگاہ وقف کی جائے تاں کہ پوری پاکستان میں یہ پیغام جائے کہ اس غریب کے لیے بھی اس ریاست کے پاس دو چارے کڑے ہیں مربس والے لوگوں نے مربے اتنے اتنا مال ہے لوگوں کے پاس تو بھئی اگر کسی آپ غریب بھاری کو دو اکڑ دے دیں گے وہ اپنی اوچرہ ہے جو مرضی کریں تو دنیا کو پیغام جائے گا کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے میں خوشوں ماں ہوں کے ایکشن لیا مراد علی شاہ صاحب نے مگر آپ وزیراعظم صاحب کو اس کے گھر جانا چاہئے سندھ میں سانگڑ میں وزیراعظم صاحب خود جائیں واشی صاحب تو ویسے ہی غریبوں کا بڑا دند رکھتے ہیں تو ان کو بھی جانا چاہئے مین واشی صاحب کو بھی جانا چاہئے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ چاروں صبحوں کے جو سی ایم اے ان صاحب کو جانا چاہئے اس ہاری کے گھر اور اس کو پتا چلے کہ میں کس ریاست میں رہتا ہوں کہ میرے گھر سارے صبحوں کے سی ایم میرے گھر آئے اور پرائیو نیسٹر میرے گھر آئے تو یہاں میں پلان دوں گا کہ آپ یہ آئندہ احتیاط کریں کہ ہم ٹھیکے داب تو بڑے بنتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں تو بھئی یہ چیزیں پاکستان کا چرم بسر کرتے ہیں ایسے کاموں سے عبائد کریں جس میں اسلام کی عزت پر دا گئے پھر پاکستان کی عزت پر دا گئے تو اس لیے یہی آج کا پلان تھا تو شکریہ نوان بھئی آپ نے اس میں ہماری معاملت کی یا آپ نے درد رکھا کہ یہ اونٹ فالوں کے ساتھ بڑا ضرم ہوا ہے اور وہ اونٹنی رواری تھی اور امان بھئی دیکھیں وہ اس ٹیم کیا آسمان پہ اس کی آواز جاری ہوگی کہ جیسے وہ اونٹنی رواری تھی اس کے آنسوں گر رہے تھے اسلام تو کہتا ہے جانور کے سامنے جانور زبا رکھ رہی ملکم صحیح بات ہے تو یار اتنا پیارا ہمارا مذہب تو اب میں پیل کرتا ہوں پوری شکریہ ادھا کرتا ہوں اس سوشل میڈیا کا کہ انہوں نے آباد آئی اور اس میں رہی کوئی سوشل میڈیا جتنے یوز کرنے والے یہ اس لیے امت کے لیے ایک باعث نعمت اور جو لوگ سوشل میڈیا کی مغارفت کرتے تھے آپ نے دیکھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ آگئے تو سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ اپنی وحث ٹھا سکتے ہیں صحیح بات تینکیو میرا چاند میرا مکھل میری ملائی اس حرید کار سارے پاکستان دے نامور لوگ جان اور جا کے انتصال لی دیں تینکیو بہت سکتے ہیں سوشل